کاغذات نامزدگی کی منظوری اور مسترد کی اجانے کے خلاف اپیلوں پر سمات کا آج آخری روز ہے ان ایک سو بائس سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے لیے ناہل قرار پائے ہیں جبکہ ڈاکٹری آسمین راشد کو ان ایک سو تیس سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے پی پی ایک سو سات پی ٹی آئی رہنما آزم خان نیازے بھی الیکشن کے لیے اہل قرار دیا گئے ہیں کاغذات نامزدگی کی منظوری اور مسترد کی جانے کے خلاف اپیلوں پر سمات کا آج آخری روز ہے اور اپلیٹ ٹربونلز میں اس سلسلے میں سماتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے مختلف لیڈران کے کاغذات نامزدگی منظور کی جا چکے ہیں جن پر اعتراضات آت کیے گئے تھے اور ان میں ڈاکٹری آسمین راشد بھی شامل ہیں جنہوں نے انہیں ایک سو تیس سے کاغذات داخل کروائے تھے اسے بارے میں مزید جان لیتے ہیں مختلف شہروں میں موجود اپنے نمائندگان سے لاہور سے محمد وقاس ہمارستات موجود ہیں راولپنڈی سے صداقت علی ہمیں اپڈیٹ کریں گے پہلے لاہور کی بات کر لیتے ہیں وقاس بتائے گا آج آخری روز ہے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اپلیٹ ٹربونلز میں آج دیکھیں کاغذات نامزدگی کے میں ریٹرننگ افسران کے فیصلوں پر اپیلوں کا فیصلے کے حوالے سے آج آخری روز ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں قائم جو اپلیٹ ٹربونلز ہے وہ مختلف سیاسی رہنماؤں کی اپیلوں پر فیصلے آج سنائیں گے کچھ دیر پہلے بانی پی ٹی آئی کے لاہور کی حلقہ این ایک سو بائس سے کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے اور انہیں حلقہ این ایک سو بائس سے الیکشن لڑنے کے لیے ناخل قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ لاہور کے حلقہ این ایک سو تیس سے ڈاکٹر یاسمین راشید کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے اور ان کے خلاف جو ریٹرننگ افسر نے اترازت آئیت کیے تھے اسے مصرد کر دیا ہے اسی طرح پی پی ایک سو انہتر سے پی ٹی رہنما میاں محمود رشید کو بھی الیکشن میں حصہ لڑنے کی اجازت مل گئی ہے پی پی ایک سو ساٹھ سے پی ٹی رہنما آزم خان نیازی کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے آج آہ شام پانچ بھی تک جو ہے وہ آہ مجھو آہ ٹرائبنلز ہے وہ اپیلوں پر فیصلے سنائیں گے جس کے بعد جو ہے وہ آہ ان اپیلوں پر بھی آہ سماعت کے لیے جو ہے وہ ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے تین دکنے فل بینچ جسٹس علی باکر نجفی کی اثر براہی میں قائم کر دیا گیا ہے جو کہ آہ ٹرائبنلز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرے گا آہ تو اس کے علاوہ آج آہ پرویز لائی خاندان کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر بھی فیصلہ سنائے جائے گا مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف بھی اپیلوں پر فیصلہ سنائے جائے گا شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف بھی اپیلوں پر فیصلہ سنائے جائے گا لہور آئی کورٹ میں قائم اپلٹ ریبنل میں چھ سو چوبیس سے زائد اپیلیں جو ہے وہ دائیتی کی تھی ہم اپیلیں ہیں جن پر فیصلہ سنائے جائے گا وقاس آپ ساتھ رہیے گا راولپنڈی کا رخ کر لیتے ہیں صداقت بتائے گا راولپنڈی میں کیا صورتحال ہے کتنی اپیلوں پر اب تک فیصلے آ چکے ہیں اور کتنی ابھی تک پینڈنگ ہیں جی آروز کے فیصلوں کے خلاف امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو مسترد کیے گئے ان کے اپیلوں پر فیصلے جو ہے وہ آج بھی ہو رہے ہیں اور اپلٹ کورٹ جو ہے اس میں ایک اپیل پر جو ہے ابھی تک فیصلہ دیا گیا ہے جس میں گجر خان سے پی پی نو کے ایک امیدوار کو جسے جلی سنت پر سزا ہوئی تھی اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئے جبکہ صرف آخری جو جہاں پر ایک اپیل جو پینڈنگ میں ہے وہ ہے سابق چیرمن تحریک انصاف ان کی اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے جس پر ابھی فیصلہ جو ہے وہ اپلٹ کورٹ کے جج چودری عبدالعزیز جو ہے وہ لکھ رہے ہیں جس کے بعد وہ فیصلہ تنائے جائے گا راولپنڈی میں یہ آخری پیٹیشن ہے اور تقریباً اس سے کب جتنی بھی پیٹیشنز یہاں پر دائر کی گئی تھی وہ سب کے فیصلے کر دیا گیا ہے تقریباً ایک سو چوہتر کے قریب جو ہے وہ آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں راولپنڈی اپلٹ کورٹ میں یہاں پر دائر کی گئی تھی جن میں سے سب کی فیصلے کر دیا گیا جن میں چودری پروید علائی فواد چودری ان کے کاغذات نامزدگی گودشتہ روز جو ہے وہ عدالت نے مسترد کر دیئے تھے اور آج ان کی جو اپیلیں ہیں وہ آج فل کورٹ میں جہاں پرنسپل سیٹ لاہور میں جو ہے وہ دائر کی جائیں گی جن پر وہاں پر سمات ہوگی اب صرف انتظار ہے اپیلیں نمٹا دی گئی ہیں اور صرف ایک اپیل پینڈنگ میں ہے بہت شکریہ صداقت علی راولپنڈی سے ہمیں آگاہ کرے تھے لاہور سے محمد وقاس ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ